ہمارا دشمن جو الفاظ سبیوں سے جن معنی میں چلے آ رہے تھے انہیں بدل بھی رہا ان کی نجھگاہ نئے الفاظ ایجاد کر رہا مثلا حضرت فاطمہ زہرہ یا اس طرح کے الفاظ ہمارے کلچر میں رائک تھے اب اسے بدل کے بی بی زہرہ کیا جا رہا ہے امہ زہرہ کیا جا رہا ہے مرید شاجی سب الفاظ بولے جا رہے ہیں لکھو دشمن یہ بھی ایک چال ہے اس سے بھی آنکھیں کھولی میں نے نہیں کہا تھا آنکھیں کھولی رہے ہیں دل کی بھی دماغ کی بھی انہی میں چیز یہ بھی آنکھیں کھولی رہے ہیں دل کی دماغ کی ان کی ایجاد کردہ استلاحات ہماری مجلس میں نہ آنے پائیں جو ہماری صدیوں سے استلاحات چلی آ رہی ہیں وہی رہے ہیں آپ کا نوکر ہر جگہ چلہ علی کا نوکر یہ نئی ایجاد ہے سندھ سے پنجاب سے آئیے ہم ناصر کا لفظ ہے پہلے سے ان کے غلام ہمیں یہ لفظ پہلے سے ہے نوکر کا لفظ بڑھایا گیا ہے نوکر صرف اپنا کچھ ٹائم دیتا ہے کچھ وقت دیتا ہے کچھ صلاحیتیں دیتا ہے غلام کون ہوتا ہے جو اپنے پورے وجود کو حوالے کر دیتا ہے تو نوکر ہونا اونچا ہے یا غلام ہونا اونچا ہے کنیز ہونا اونچا ہے یا خادمہ کنیز پورا وجود حوالے کرنا نوکرانی نہیں اونچا ہے ہم ان کے نوکر نہیں ہیں ہم ان کے غلام ہیں انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہے ہمارے ہاں حضرت ابو الفعلیل عباس مثلا اب وہ ہر جگہ مولا عباس مجھے پہ اعتراض نہیں ہے بے شک مولا لیکن کلمات بدلنے کے پیچھے دشمند کی سادش یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہوشمندی ہونا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی